بلاول بھٹو کا وہ میار نہیں ہے وہ جے شنکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں he's a nice person, he's a nice personality, he's got a nice personality but compared to جے شنکر he's nothing تو جے شنکر نے جو بات کیا وہ اپنی بات پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور وہ ایک بہت ایسٹ ہے انڈیا گورنمنٹ کا اگر ان کے فورنڈ منسٹر نے بیٹھ کے وہیں سے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں چل کے نہیں جانا ہم اللہ راٹین کریں گے کیوں کیونکہ ہماری جان کو تحفظ نہیں آدھر تو ہمارا کیا آئی میں جانا تھا انڈیا سبجیکٹ میں کہاں سے اتنا امپورٹن ہے اگر انہیں کیا ہمیں ان کا اچھا welcome کرنا چاہیے تھا جو ہماری پی اے میں ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پر جو فورن ہمارے منسٹر ہیں ان کو جانا چاہیے تھا دونوں کو کٹھے جانا چاہیے تھا تاکہ انڈیا کے دل میں بھی تھوڑی softness آتی کہ نہیں پاکستان کی لیڈرشپ موجود تھی تو ہمیں بھی تھوڑا دیپلمیٹک ریلیشنز میں ایسا ہی کرنا ہوتا ہے بھٹو is nothing compared to جے شنکر بلاول بھٹو کا وہ میار نہیں ہے وہ جے شنکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں he's a nice person he's a nice personality he's got a nice personality but compared to جے شنکر he's nothing تو جے شنکر نے جو بات کیا وہ اپنی بات پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور وہ ایک بہت asset ہے انڈیا گورنمنٹ کا اور پرائم نیسٹر مہدی کے ساتھ جے شنکر کو ویلید میر پیوٹین نے ملا اور ایک دن کے notice پر ویلید میر پیوٹین نے کہا i will meet him اور وہ پورا ان کا جو بیٹھے اور انہوں نے ٹاک کی اور ان کے جو ان کے ساتھ جے کیوں تھے انہوں نے بات کی اور this was the first time that the president of russia ویلید میر پیوٹین met someone اور وہ president نہیں اور وہ پرائم نیسٹر نہیں اور وہ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ میں کہاں سے اتنا اگر اوڈا نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ کشمیر پہ نہیں کیا آپ کشمیر پہ نہیں کیا آپ کشمیر ریزول کریں آپ انڈیا کی ہوایت میں جوں بات کر رہے ہیں کہ ان کو اچھے سے پروٹوکول دیں میں اپنے ملکی ہوایت میں بات کر رہی ہوں بھائی میں نے ویڈیو کے کمنٹس پڑھے ہیں جتنے انڈینز نے جتنے ہندوستانیوں نے مجھے کمنٹس کی ہیں رسپیکٹ کے بغیر ایک فرد نہیں تھا وہاں پہ اچھا سب نے رسپیکٹ دی سب نے ہر بندہ مجھے بہن بیٹی پتر ایسے کہہ کہ مجھے مخاطب کر رہے جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتے ہیں کہ یہ عزتوں کے دشمن ہیں یہ جانوں کے دشمن ہیں اگر میرے ڈپٹہ لینے سے آپ بات سن سکتے ہیں نا میری مجھے میری شکل میری شخصیت کو چھوڑ کے حالات پر فوکس کر سکتے ہیں پاکستان پر فوکس کر سکتے ہیں تو میں لے لیتی اچھی بات ہے لیکن یہ آپ اپنی مردی سے لے رہی ہیں یہ بھی پتہ ہے ابھی بہت سارے لوگ کہیں گے ڈپٹہ اس کا ادھر سے غرابتا ادھر سے غرابتا یہ کہیں گے ڈپٹہ تو لیا لیکن حجاب نہیں کیا چلے میں مو بھی چھپا لیتی ہوں میرے مو چھپانے سے اگر یہاں پہ زیادتیوں کے کیس رکھتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کے اوپر تشدد رکھتے ہیں یہاں پر اگر بیٹیوں کی حفاظت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں مو بھی چھپ لیتی لیکن اس کے پاوجود یہاں پہ زیادتیوں کے کیس رکھتے ہیں ویسے ہی ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ ہمیں ذمہ دار دھراتے رہیں گے کہ ڈپٹہ سیرتکار کی نسے نکلی اس نے اچھے نہیں پہنے تھے اس نے سر پر ڈپٹہ نہیں لیا ہوا تھا یہ گندی عورتی جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو تو چھوڑ دیں وہ تو مر گئی ہے بچاری جو اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ واقعہ ہوا وہ ہوا وہ ویڈیو ہوا آپ کے پاس اللہ کا اوازہ کھاؤ چلو مجھے دکھے اس بات کا اور ہے یہ لوگ جھوٹلا سکتے ہیں یہ لوگ فیس نہیں کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا میں فیس کرتی ہوں خود میں روس کرتی ہوں فیس نہیں ہے ہماری میں نہیں ہے ہمارے سے تین سے چار روپے لے کر اگر کوئی ملک اس کو اکتیس سو پچاس میں جپان میں دے رہے تو ہمیں کیوں نہیں بھئی کیوں نہیں کر پا رہے انڈیا کے ساتھ ہمیں ملنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو بار بار چکر لگ رہے نہیں یہ ختم ہو جائیں گے بھئی سوچنا چاہیے ہم نہیں چاہتے جنگ ہم نہیں دشمنی چاہتے نہ پاکستانی قوم چاہتی نہ انڈیا قوم چاہتی یہ چند ایک گندے انڈے ہمارے اندر بھی مجود ہے اور ان کے اندر بھی مجود ہے جو سیاسی بندے آئے میں تو یہ کہوں گا کہ جیشنکر جب آیا تو یہ گلت بات ہے کہ شعبہ شریف اور یا کوئی اور ایسا پرسن منسٹر وغیرہ جو ادھر نہیں پہنچ سکا کیونکہ البتہ وہ چائنہ کو لینے چائنہ کا کوئی منسٹر آیا یا پرہ منسٹر آیا تو ادھر وہ جاتے ہیں لینے بلکل چائنہ کو لینے گے تو ان کے ساتھ ان لوگوں کا ریلیشن جو ہے کچھ زیادہ مضبوط ہے ایس کمپیر ٹو انڈیا کیا لگتا ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کی دوستی پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ رکھتی ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے کیونکہ اس وقت ایکانومیکالی جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ پروگریس کر رہا ہے اور اس کے ریلیشن جو ہیں ویس کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ تو اور ہمیں ویسے بھی ریجنل پروسپیرٹی کے لیے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے کی بہت زرورت ہے آج جو ڈاکٹر ہے جے شنکر کا اسلام آباد کے اندر ویلکم ہوا اس ویلکم کے اوپر تھوڑی سی آپ کی رائے جانے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے ویلکم ہونا چاہیے یہ اس سے بہتر ہم پرفارم کر سکتے تھے انڈیا کے لیے کیونکہ ہمارے ان کے ریلیشنشپ بہت خراب ہے تو صدھارنے کے لیے ایک قدم ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ویسے تو جے شنکر کا اسٹینس وہاں سے جب وہ انڈیا سے آرے تو انہوں نے پہلے ہی بول جیا تھا کہ میں کوئی بائیلیٹرل ٹاکس نہیں کروں گا پاکستان کے ساتھ لیکن اس کی پاسیبیلیٹی تو ہے کہ وہ بیائنڈ دا ڈور وہ ضرور کوئی نہ کوئی ڈسکشن کریں گے پاکستان کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ یا جو اپر آثورٹی ہے ان کے ساتھ تو ہمیں یہ جیسیار اچھا نہیں تھا ہمیں ان کا اچھا ویلکم کرنا چاہیے تھا جو ہماری پی اے میں ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ جو فورن ہمارے منسٹر ہیں ان کو جانا چاہیے تھا ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو نا فرسٹ جو سٹیپ آپ کو ہی لینا ہوتا ہے تو اگر انڈیا وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں اگر ہم ہاتھ بڑھیں گے ہم مہمان ہم مزبان تھے وہ مہمان تھے ہم ہوسٹ ہے تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے نا جی بلکل ایسے ہی ہے ویسے بھی جتنے بھی آ رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو پلیٹ فارم پہ ہماری ایمیج اچھی جانی چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کل کو ان کو کوئی ریزن مل جائے کہ انہوں نے ہمارا ویلکم اچھا نہیں کیا یا پھر یہ ویلکمنگ نہیں تھے اس لئے ہم نے کوئی بائیلیٹرل ڈاکس اگرہ نہیں کری